تو السلام علیکم نمسکو سسرکال میں لطیب قرسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قرسی بیسٹ گارڈنگ آج ہم آپ کو دوب گھاس جسے آپ خرپتوار بھی کہتے ہوں گے کھیتوں میں یہ لگی دیکھی ہوگی آپ نے دوب گھاس کے عوصدی فائدے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوب گھاس کے بھی کیا کیا عوصدی فائدے ہیں تاکہ آپ بھی ان کا فائدہ اٹھا سکیں اور جو اشاد روگ ہوتے ہیں ان کو دور کیا جا سکے یہ کافی عوصدی اپیوک میں پریوک کی جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ دھارمک کریاؤں میں بھی اپیوک کیا جانے والا گھاس ہوتا ہے اس کو دوب گھاس کہتے ہیں گھاس بھگوان گڑیس کی پوجا میں کام آنے والی گھاس ہوتی ہے اور اس کو دھارمک کام میں بھی پریوک کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دوب گھاس کا جو بانسپتک نام ہے سینوڈن ڈیکٹی لون بولا جاتا ہے دوب گھاس کو یہ گھاس جمین پر پھیلتی ہوئی چلتی ہے اس گھاس کی جو بردی ہوتی ہے بیج جڑ دونوں مادھیم سے اس کی بردی کھیتوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آج ہم اس کو دوب گھاس کے جو عوصدی فائدے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے پہلے گجارس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دوب گھاس میں کافی ادھک مہترہ میں پوشکتت ہوتے ہیں جو کہ ہمارے عوصدی گڑوں کے کام آتے ہیں دوب گھاس کے پتیوں کا رس کافی سوست کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے اس کے رس کا اپیوک کر کے آپ پیٹ میں پیٹ سمبندی جو سمجھ چاہ رہتی ہیں پیٹ میں آلسر بغیرہ ان کو دور کیا جا سکتا ہے سریر میں موجود بساکتہ کو دور کرنے میں بھی یہ کافی مدد کرتا ہے ان کے جو مدمے روگیوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے وہ میں بتا دوں کیسے فائدہ کرتا ہے حالی میں ایک ریسرچ میں یہ پتا چلا ہے کہ مدمے روگیوں کے لیے یہ کافی فائدے مند ہوتا ہے دوب گھاس میں ہائپو گلائسیمک پرباب ہوتا ہے اس پرباب کے قارن رکت میں سرکرہ کے اس طرح کو نینتیت کرنے میں مدد ملتی ہے یہ آپ کے سریر کے موٹا پر کو بھی کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے رس کی تین چمچ ماترہ اس میں آپ چار سے پانچ کالی مرچ اور ایک چٹکی جیرہ پاورڈر کا اپیوک کر کے کارا تیار کر لیں اس کارے کو آپ نیمت دن میں دو بار ناریل پانی یا مکھن کے ساتھ اپیوک کریں تو آپ کا جو موٹا پا ہے وزن ہے وہ کم کرنے میں دوب گھاس آپ کی مدد کرے گا سریر میں پرتر اچھا پرنالی کو مجبوت کرنے کے لیے دوب گھاس میں کافی ادھک ماترہ میں پوسکتت موجود ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سریر کی پرتر اچھا تنتر کو بڑھانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں میلاؤں کے روگوں کے لیے یہ دوب گھاس بردان ثابت ہوتی ہے مطر سمبندی پیشاب سمبندی سمبندی ہوتی ہیں میلاؤں میں وہ دور کرنے کے لیے دوب گھاس کا رست کافی اپیوگی ثابت ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا نیمت سیب کرنے سے پرولیکٹین ہارمن بڑھتا ہے جو کہ استنپان کرانے والی میلاؤں کے لیے کافی مدد کرتا ہے دوب گھاس پاچن سمبندی سمجھچاں کو دور کرنے کے لیے کافی اپیوگی ہوتا ہے پیٹ سمبندی روگوں کو دور کرنے میں کافی مدد کرتا ہے اس کے لیے آپ کو جو خجلی انٹی سپٹک دوائی ہوتی ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی دوب گھاس آپ کی تچا کو سوست رکھنے کے لیے کافی اپیوگی ثابت ہوتا ہے اس کے پاورڈر اس کا جو رس رہتا ہے اس کو ہلدی پاورڈر کے ساتھ پیشٹ بنا کر تیار کر لیں اور اپنے پرباویت شریر کے حصے پر لگا لیں تو آپ کی توجہ سمبندی اتنے بھی روگ ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس مصروں کو آپ کشٹ روگ یا کہیں کھروچ کے نسان آپ کے شریر پر ہو گئے ہیں وہاں پر بھی آپ لگا لیں تو دوب گھاس کا جو پیشٹ ہے ہلدی پاورڈر کے ساتھ وہ ان سمسیاں کو دور کرنے کے لیے کافی مدد کرے گا دوب گھاس کے نقصان بھی ہوتے ہیں ویسے تو یہ ایک پراکرتک عوصدی ہے اور اس کا کوئی دوسپرحاب نہیں دیکھا جاتا ہے پھر بھی یہاں آپ کو اس کی ادھک ماترہ کا رس یہاں آپ سیون کریں گے تو موہ میں جنجناٹ دانتوں میں درد توچا میں جلن جیسی کچھ سمسیاں آپ کو آ سکتی ہیں اس لئے آپ کو سلا دی جاتی ہے کچھ بھی اپیوک کرنے سے پہلے اپنے آئر ویدک ڈاکٹر سے جرور سے جرور سمپرک کریں امید ہے آپ کو یہ جان کر اچھی لگے ہوگی ویڈی دیکھنے کے لیے دھنواد اسلام علیکم نمسکار سسریع کار